لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسی حکومت پر کہ جو آٹے کے پیسے بھی آتمے ہیں اور تھالہ گرنے سے تین آدمی مر گئے ہیں شباز یہ حکومت چلانا چاہتا ہے نواز شریف پرانے بیانیے پہ جانا چاہتا ہے ہر جگہ وہ خود اس آٹھ دس دن کی بیماری کے بعد الیکشن شباب پہ ہوگا اور سیکھوں پہ ان کا کباب ہوگا ان کی سیاسی تکہ بوٹی ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شیخ صاحب ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے صاحب یہ بتائیے کہ پینتیس پینتیس روپے کا اضافہ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ اور اس کے اوپر خبر یہ کہ مزید ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے شیخ صاحب آب آدمی کیسے جئے گا یعنی میں سیریسکی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر سیاست دان سیاست کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے پینتیس پینتیس توپیں ماری گئیں پینتیس پینتیس توپوں کی سلامی دی گئی ہے ابھی اور دینی ہے اسی فروری میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈالر پہلے تین سو کا ہوگا یا پٹرول پہلے تین سو کا ہوگا غریب آدمی مر گیا ہے میں نے زندگی میں اتنے دنوں سے آسم منیر صاحب آئے ہیں کبھی ریکویسٹ نہیں کی پہلی دفعہ عمران ریاض کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے چیفہ فارمی سٹاف صاحب الیکشن کا ان کو کہیں ملک جل رہا ہے ملک مر رہا ہے ملک میں تباہی ہے نو تاریخ کو انہوں نے غریب کو زبا خانے میں پھیک دینا ہے لات پاؤں باندھ کے جب غریب باہر نکلے گا تو فوج اور اداروں کے خلاف نہیں نکلے گا فوج اور ادارے اس کو جان سے عزیز ہیں ان کمظرفوں کمعقلوں ذینی پستی کے شکاروں چوروں ڈاکووں منی لانڈروں بیمانوں رات کے اندھیروں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف نکلے گا اور ضرور نکلے گا میں نے تو سو دن دی ہیں مجھے تو فروری بھاری نظر آ رہا ہے مجھے تو فروری میں ہی کٹی کٹا جو ہے ہو جائے گا غریب جو ہے مر رہا ہے آٹے کے پیسے آت میں پڑھے ہیں تھیلے سے تین آت بھی مر گیا لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسی خوامت پر کہ جو آٹے کے پیسے بھی آت میں اور تھیلہ گرنے سے تین آت بھی مر گیا یہ ہے ان کی پیش بدلی اور وہ خود ماں کہنے تھے کہ اگرہ کوئی بہتر تجویز لے کر آئے نماشنی صاحب کہہ رہے تھے اگرہ کوئی بہتر تجویز لے کر آئے اس مرتبہ تو اگرہ والوں کو بتایا ہی نہیں ہی دیمت بڑھا دی ہے میرا یقین ہے کہ انہوں نے نہیں بتائی ہوگی شباز اور نواز دو پارٹی ہیں شباز یہ حکومت سے لانا چاہتا ہے نواز شریف پرانے بیانیے پہ جانا چاہتا ہے شباز جوتوں کے بل لیٹ کے کونیوں کے بل اپنے اقتدار کو دوام چاہتا ہے اس نے اپنے کیس ختم کرائے ہیں ابھی سپریم کورٹ میں نیب کا فیصلہ ہونا ہے آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سارے زمنی الیکشن وہ خود لڑیں گے تمام تیتیس کی تیتیس سیٹوں پر عمران خان خود کینڈیڈیٹ ہوں گے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے لگ بتا جائے گا پترو ہر جگہ وہ خود اس آٹھ دس دن کی بیماری کے بعد الیکشن شباب پہ ہوگا اور سیکھوں پہ ان کا کباب ہوگا ان کی سیاسی تکہ بوٹی ہوگی عمران خان اس کمپین کو خود ایڈ کرے گا اور صوبوں کی اسمبلیاں یہ الیکشن نہیں کرا رہے میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے سپریم کورٹ میں گیا ہوں یہ بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا جس میں سے پچھتر فیصد ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے یہ الیکشن سے فراری ہیں حضور یہ الیکشن کا مو نہیں کرنا چاہتے یہ الیکشن کا رخ نہیں کرنا چاہتے یہ ستتر وزراء کفائے تشاری کی دنیا میں بہترین مثال یہ خیراتی مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اپنی حالت تو ٹھیک کرو اور عمران اے صاحب آپ کے پروگرام میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میری غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے قوم آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنا چاہتی ہے ہم اپنے اداروں پر کوئی بات نہیں آنا دینا چاہتے ہم اپنی خودمختاری پر کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتے ہم اپنے احساسوں پر کوئی بات نہیں آنا چاہتے اور مجھے پورا یقین اور امید ہے کہ ہماری عظیم فوج اس بات پر قائم ہے یہ نہ ہو کہ سیری لنکا کا فرس شارٹ یہاں ٹیلر چلنا شروع ہو جائے یہ تو بھاگیں گے مریں گے زلیل ہوں گے وہ تو امریکہ سے نہیں آئے گا ایک ناشتہ جس پر میں بھی گیا ہوں مراد علی شاہ بھی اس پر بیٹھا ہوا ہے حرام ہے امریکن صدر نیچے کسی کو دیکھتا بھی ہے حرام ہے امریکن صدر نیچے وہ بریک فاس جو ہوتا ہے وہ نیچے دیکھتا بھی ہے اسی ٹیبل پہ بے نظیر شہید بھی تھی اور مراد شاہ صاحب بھی تھے میں بھی تھا ایک لوگوں کا جمعہ بظاہر لگا ہوتا ہے اور حقیق عمران خان کی جان کو خطر ہے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہان نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنٹنگز کی پورا سبار مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سب کی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت دلی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پرباری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے